کیرل کے راجعپال عارف محمد خان نے ایک نیجی چینل کے انٹرویو میں تین تلاک کے مدے پر کہا کہ ناریندر موڈی نے تیروی صدی سے جاری کوپ رتھا کو ختم کیا ہے انہوں نے پی ایم موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تین تلاک قانون سے دیش کے مسلم محیلاؤں اور بچوں کی استطیق صدری ہے اس کے ساتھ ہی تین تلاک قانون کے بعد سے تلاک کی در کم ہوئی ہے عارف محبت لے انڈیا ٹی وی سمواد منچ پر کہا کہ موڈی سرکار دوارہ لائے گئے تین تلاک قانون سے نبی فیشدی تلاک کے معاملوں میں کمی آئی ہے اس سے مسلم پریواروں کو بچایا گیا ہے تلاک کے بعد بچوں کی جو استطیق ہوتی ہے ان کا بھوشے بچا ہے تین تلاک کا معاملہ صرف مسلم محیلاؤں تک سیمت نہیں تھا عارف محمد نے کہا کہ ناریندر موڈی نے سماج صدھار کر جیسا کام کیا ہے وہیں گیان وپی مسجد ویواد اور مگل کال ہوئی گھٹنا اوپر عارف محمد نے کہا کہ اس دور میں جو بھی دشکرم ہوئے اسے مسلمانوں کو سوئکار کرنا ہوگا کہ ایسا ہوا تھا نہیں تو آپس میں کرواہت بنی رہے گی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ساؤتھ افریقہ میں تروتھ کمیشن بنا اسی طرح سے ہمیں بھی کوئی کام کرنا ہوگا عارف محمد نے کہا کہ مگل کال میں اسلام کی کوئی دنی حکومت نہیں تھی انہوں نے آگے کہا کہ محمد گجنبی اور اورنگ زیب نے جو بھی دشکرم کیے ہیں اگر اسے ہم نہیں مانتے ہیں تو اس کے لئے ہم ذمہ دار ہیں اور اسے کرواہت بنی رہے گی لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مگل بادشاہ نے اس سے ادھک گناہ کیا انہوں نے تو اپنے باپ اور بیٹی تک کو قید میں رکھا موسیقی